ہمارے ریجن کے کافی سارے لوگ دیکھے ہوں گے وہاں پر بنگلہ دیشی بھی افغانی بھی انڈیا بھی پاکستانی بھی ان سب ملکوں میں سے عزت کس کی زیادہ ہے وہاں پر لوگ کس کی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں سچ بتائیے گا فیکٹس میں بات کریں جا اگر سچ پر بات ہے تو سب سے زیادہ لوگ جو ہے عزت کرتے وہ انڈیا لوگوں کی کرتے ہیں کیا آپ اس سے دفاع کرتے ہیں کہ انڈیا لوگوں کی زیادہ رسپیکٹ ہے باہر عزت تو اسی کی کریں گا جو ان کی عزت کرے گا آپ اتر جا گے گندے کام کریں گے تو عزت کون کرے گا انڈیا کے لوگ ہیں وہ کانون کو فالو کرتے ہیں پڑے لکھے زیادے ہیں آپ اپنی کالٹی اچھی رکھیں تو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں میں وہاں کے جو کام ہیں ان کی بتا رہا ہوں وہاں پہ جو انڈین لوگ ہیں نا وہ اونچی پوسٹ پہ ہے چھوٹے کام پہ نہیں انڈین لوگ زیادہ وہاں پہ ان کو تو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ ہے پاکستانی جو ہے وہ بھی ہے وہ بھی الحمدللہ وہ زیادہ طور پاکستانی اپنا بجنس خود کرتے ہیں جائیں ٹھیک ہے پاکستانی کے اور باقی اگر دیکھیں زیادہ اونچی پوسٹ پہ وہاں پہ انڈیا کے لوگ ہیں انڈین کیوں میں باہر اتنی زیادہ اچھی پوسٹ پہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تھوڑا سی ادھر آ جائے گی انڈین یہی باہر بتائیں گے باہر ہوتے ہیں اچھا آپ نہیں ہوتے ہیں آپ اندر ہوتے ہیں تو آپ بتائیں گا کہ ہم چینہ کی چیزوں کو بین کر کے رہ سکتے ہیں گزارہ ہو سکتا میرا یہاں پہ نہیں ہو سکتا چینہ نے ہمیں مفلوش کر دیا ہوا ہے بلکل کیا ہوا ہے جیسے ہمارے ملک کے باشے ہیں سب یہ ہماری کوئی نہیں سن رہے غریبوں پہ ظلم ہے آٹ ہے کدھر چلا گیا ہے گھی ہے کدھر چلا گیا ہے ایک ٹیم کی روٹی بھی پوری نہیں ہو جی ایک ٹیم کی روٹی بھی پاکستان میں غریب بندہ نہیں کھا سکتا کیا کہہ رہے ہیں سر آپ دوبارہ بتائیں گے میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ ایک چکر لگائیں نا فیصل آباد کا وہیں سے پتہ چل جائے گا کہ چائنہ کی ایٹم بکری ہے یا لوکل بکری ہے سر یہ تو پھر چورن بیچنے والی بات ہوئی نا کہ پاک چائنہ دوستی زندہ بات زندہ بات وہ تو سرگار کی سطح پہ ہے نا ان کے لیے فائدے ہوں گے نا عوام تک تو نہیں آئیں گے جب ہم سارے یہ چیزیں یہ آپ نے کہا کہ انڈر ویر چڑی بھی ہم وہاں سے لیں گے تو سارے پیسے تو وہ وہاں پر چاہے ہماری تو ڈالر سارے تو چائنہ جا رہے ہیں آپ چائنہ کی چیزیں مغوا رہے ہیں ڈالر جا رہے ہیں روپے کی ویلیو گرتی جا رہی ہے وجہ اس لیے یہ نا کہ آپ ایک چیز بنا رہے ہیں ڈیٹھ سو روپے کی چائنہ آپ کو ستر بھی کی دے رہا ہے تو آپ ڈیٹھ سو بھی لیں گے ستر بھی لیں گے ستر بھی لوں گا سر ہم اپنی چیزوں کو زیادہ پرموٹ کریں گے جب یہ چیزیں میں اپنی بناوں گا یا آپ اپنے لینے والے چیزیں سے چیزیں سستی ہوں گی تو آپ لیں گے نا اب میں کہوں گے سات سو روپے کا نکر ہے لوکل برینڈ جو ہے وہ کیسے لیں گے آپ سر آپ کو ایک فیکٹ کی بات بتاؤں آج انڈیا کو ہم یہاں پر اچھا نہیں سمجھتے لیکن نریندر مودی نے آکے میڈن انڈیا پر کام کیا آج ساری انڈیا کی چیزیں چل رہی ہیں آج انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم چینہ سے آنے والے تمام چیزوں پر بیان لگاتے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ کیسے ان کی جو لومیں لگی ہوئی ہیں وہ سرکار کے ساتھ لگی ہوئی نا سرکار ان کے ساتھ ہے ہمارے ہاں تو سرکار اور ہے اور لومیں کسی اور کی ہیں وجہ یہ ہے اب جس کی لومیں لگے ہی تھے وہ آج گل چنگچی رکھشے چلا رہے ہیں سر کیا وہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ سنسیر ہیں سہری بات نظر تو یہ ہی آ رہا ہے ہم اب یہ حالات جو ہمارے پیدا ہوئے ہیں روٹے کے لیے ترسنے آٹے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یہ سب حالات کیسے کریئٹ ہوگے ہم تو ایک محضب کو ماننے جاتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے عظیم قوم ہیں بھائی ایک تفاق ہی نہیں ہے اپنا اپنا جنڈا بکڑا ہوا ہے لگے میں لوگ ایسے ایسے آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کو پورا یقین ہے ان پر بہت شکریہ سو مچ ہے نیچی ٹوک بھی دیو بہت شکریہ سوامیکم سر کیسے ہیں سر نام آپ کا زبیر سر کیا حالات ہیں بس خلال خراب ہی ہیں کیا کام کرتے ہیں سائی کروں کا مرمت کا کام کرتا ہوں مرمت کا کام کرتے ہیں تھوڑا ساگی آجیں کیا حالات ہیں گزارہ ہو رہا بچ شکر ہے اللہ کا چل رہا ہے کام پہی چل رہا ہے نظام پہلے جیسے چل رہا ہے نہیں پہلے جیسے تو نہیں ہے مہنگائی ہے بچ اسی صاحب سے چل رہا ہے کوشش کی ہے سرچ کرنے کی کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے مہنگائی تو ہو جی ہے جو سیاسی بیس ہے اسی بھی مہنگائی ہے ہونا کیا ہے کبھی پٹرول بڑھ گیا ہے کبھی کوشش بڑھ گیا ہے یہی چیزیں ہیں اور کیا ہو نہیں ہیں جو کہتے ہیں میہشید 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 لوگوں کا پاس پیسے ہیں کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں بس کہنے یہ نا ہم نے روڈ پہ کیوں نہیں آتے ہیں ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے ہیں پٹرول بھی مہنگا ہر چیز ڈولر بھی مہنگا ہر چیز دیکھیں یہ چیزیں تو لوگوں میں اب نہیں ہیں یہ چیزیں کہ آگے اپنی روڈیسی کا کیا لگتا ہے کہ چینہ کی چیزوں کو بین کر کے ہم یہاں پر گزارہ کر سکتے ہیں سروائیو ہو سکتے ہیں ہمارا پاکستان کا دیکھیں داج پتک یہ ہے چینہ کی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں لوگ یہاں پر پاکستانی بہت کام ہے اگر پاکستانی ملتے ہیں وہ ہمیں گائی ہیں ان میں اپنی رینج سے باہر سر آج انڈیا نے ساری تمام کی تمام جتنی بھی چیزیں تھی ان پر پابندی لگا دی جن میں سے سب سے فیرس پر لیپ ٹوپس اور موبائل فونس ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہم لگائے بغیر رہ سکتے ہیں نہیں نہیں ہم لگائیں گے تو ہم اس کے بغیر چلیں گے نہیں انڈیا کیسے سروائیو کر رہا ہے یہ صرف کہنی کی بات نہیں ہے سب کچھ ہو رہا ہے انڈیا بھی لے رہا ہے اندر خاتے میں اندر خاتے میں سب کچھ کر رہا وہ اچھا وہ اپنے ہم کو نہیں بتا رہا ہم کو نہیں بتا رہا اندر خاتے میں تو یہ بتایا دنیا کو یہ بتایا چینہ پریشانیس وجہ سے کہ انڈیا نے بہن کر دی آپ اپنی لوجک بتائیں نہیں نہیں یہ بہن میں کوئی چیز نہیں ہوتی یہ جیسے گیمیں چلیں ہم نے بھی بہن کر دی سب کچھ ہو رہا ہے کیا بہن کر دی گیمیں نہیں چلتی پب جی وغیرہ پب جی تو بہن نہیں کی گورنمنٹ چل رہی ہے یہاں پہ چاہ رہی ہے انڈیا میں ánے میں ت挑یل ہے لیکن وہاں پہ چلتی ہے حفیہ چلتی ہے شاکھ حفیہ چلتی ہے آپ کو کوئی میرے خیال سے اندر سے کوئی خبر آئیے آپ کو کافی فرینچپ بھی ہے وہاں پہ یہاں پہ آپ کی فرینچپ پینچپ کیا کرتے ہیں بیٹے کی بیٹے کی اٹھائے رابطہ رہتا ہے ان کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ کیا ہمارے پروسی ملک انڈیا کو پاورفل مانتے ہیں نہیں پاورفل تو ہم ان سے زیادہ دیکھے تو سر کس چیز میں آپ نے تو نئی بات بتا دی ملک ماشاءاللہ کیا میں دیکھیں جی پاورفل دیکھنا ہمیں گائے میں دیکھنے ٹاپ نمبر ون ہے ایسے بڑی بات تو نہیں ہے ٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں یہ لوگک والی بات بھائی میں نے جوڑ میں فریر میں اب کسی چیز سے آپ پوچھے گا رہے ہیں کہ بھائی یہ کتنے کی ہے یہ کہتے ہیں یہ پانچ سو روپے کی ہے ایک بات ایک بات کروں کہ یہ کہا رہا ہے یہ توزو آپ نے پیچھے دو مجھے دو سار بھی کی ملتی ہی آپ کیسے دو سار بھی کی جب مجھے ایک سو ایک ہزار کی ملتی ہے میں سیل کیا کروں گا ڈالکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنے کی ہے کیونکہ ہمیں جھوڑ بہت زیادہ ہے جو لوگ نے بوٹے ہیں وہ بھی جولتے ہیں لیکن ہیں وہ کامیاب ہیں وہ کامیاب ہے لوگ آجاتے ہیں ہم کی باتوں میں یہاں لوگ باتوں میں نہیں آتے اب یہ بھائی پکڑے میں ہیں یہ کہتے ہیں بھائی کیا ریٹ ہے وہ کہتے ہیں یہ دو سو روی دو سو رو после کی بات نہیں کرنی بچوں کے تو لیول کی پڑھائی آئی نہیں نظر سر ہم نے ایجوکیشن کی بات کرنی ہے جو نیکس لیول پر جاتے ہیں اگر ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ایجوکیشن سے یہاں پر کوئی ڈاکر فارے کو کوئی انجینئر بنے کوئی ایٹی انڈسٹری میں کوئی نومنیٹ ہوا ہو پوری دنیا میں ہمارا نام وائرل ہوا ہو اس طرح کی بات کریں نا میں وہی بات کر رہا ہوں ہے انٹیلیجن ہے لیکن تلیم میں کی ہے نا بچے نکلتی ہیں ہم پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کہ حالات نہیں ہے وہ کہتے ہیں کیسے پڑھائیں ہم روڑی کھائیں یا پڑھائی کریں یہ چیزیں مشکل کرتی ہے پڑھائی بات کی بات ہاں پڑھائی بات کی بات ہے چیزیں وہی ہیں چیزیں تو وہی ہیں ایک عوام بھی تو بہت زیادہ ہوگی نا ہمارے ملک میں نا وہاں بھی زیادہ بہت زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی اس کے بغیر بھی کام نہیں ہے جو جو بڑھے گی نا یہ ویسے بھی قرآن میں بھی ذکر ہے کہ جب آپ اپنی باتیوں کا بڑھاؤ گے نا تو آپ کا یہ ہر چیز مہنگائی میں جائے گی قرآن مجید میں تو یہ بات نہیں لکھی ہے بھائی ہے آپ دیسے وغیرہ پڑھیں ان میں چیزیں ہیں یہ چیزیں ایک بانے بارے میں تو یہ ایسے کوئی بات نہیں کی گئی لیکن باتی کیسی بڑھتی ہے ایک چیز ہم کہتے ہیں بھی ہمارے دادت بچے ہوں بھی جتنے بچے ہوں گے اتنے زیادہ کمائی ہوگی یہ جریعہ نہیں ہے کترہ کی طرف سے وہ ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے اس پہ بھی ہم نے کنٹرول کرنا نا ہم بچوں کا بھی خیال نہیں کرتے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں بزار کی چیزیں کھا رہے ہیں وہ چیزیں نقصان دے رہی ہیں کیونکہ میاری چیزیں نہیں ہیں ان سے پوچھو کہتے ہیں سر ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ ایکنومی کس طرح سے بوسٹ ہو سکتی ہے ایکنومی کو ہم کس طرح سے بوسٹ اپ کر سکتے ہیں موجودہ سنیریوز کو دیکھتے ہوئے ایکنومی تو ہماری آپس میں ہوسکتی ہے اگر ہم ایکنومی آپس میں ہوسکتی ہے